بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر تمام ویورز کو خوش آمدید ویورز آج ہم کنٹینر کے جو یوزیج ہے اس میں کچھ ٹرمز ہیں اس کے بارے میں سیکھیں گے کنٹینر جب آپ کچھ چیز ایکسپورٹ کرنا جاتے ہیں تو آپ کنٹینر اپنے یارڈ پہ اپنی فیکٹری ملوے مگواتے ہیں لے کے جاتے ہیں تاکہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس میں لوڈ کیا جا سکے جو کارگو ہے لوڈ کر کے پھر آپ پورٹ بیج دیتے ہیں اور بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنٹینر نہیں مگایا جاتا بلکہ کارگو جو ہے وہ آپ ٹرکوں پہ پورٹ پہنچا دیتے ہیں پھر وہاں کنٹینر میں لوڈ ہو جاتی ہے اسی سٹفنگ آ جاتے ہیں جب آپ کوئی کنٹینر پورٹ سے شپنگ کم نہیں سی اپنی فیکٹری مل یارڈ جہاں بھی آپ کی پروڈکٹ کارگو آپ کے پڑا ہوا ہے جو اپنے ایکسپورٹ کرنے وہاں مگواتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے جی سی وائی کنٹینر سی وائی کنٹینر یارڈ یہ ٹرم جو ہے نا یہ جو نئے ساتھی ہیں وہ نوٹ کر لیں اسے کہا جاتا ہے سی وائی کنٹینر ہے یعنی کنٹینر یارڈ جو کنٹینر آپ لے کے گئے ہیں اپنی فیکٹری میں مل میں یارڈ میں مائن میں جہاں کہیں بھی آپ کی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو لے کے گئے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سی وائی کنٹینر ہے اچھا اب دوسری چیز کنٹینر کے اندر جو کارگو لوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایف سی ایل اور ایل سی ایل یا ایف سی ایل لکھا ہوگا یا LCL لکھا ہوگا کچھ دونوں مکس بھی ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں FCL پہلے کیا چیز ہے FCL ہے Full Container Load Full Container Load کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک ہی ایکسپورٹر کا ایک ہی پارٹی کا جو کارگو ہے وہ ہے Full Container Load FCL LCL کا مطلب یہ ہے کہ Lose Container Load اس میں ایک سے زیادہ پارٹیوں کا ایکسپورٹر کا جو مال ہے جو کارگو ہے وہ ہے LCL جو ہے وہ آپ جو فیکٹری سے لے کے جائیں گے وہ LCL نہیں ہوگا وہ FCL ہوگا کیونکہ اس میں صرف آپ کا کارگو ہے جو آپ پارٹ پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ لوڈ کرواتے ہیں آپ ٹرکوں میں لے گے پارٹ میں اور وہاں سے جو Lose کارگو ہے وہ لوڈ ہو گیا تو وہ LCL کرائے گا آپ کا ہے کنٹینر سے آپ کا جو کارگو ہے وہ کام ہے کنٹینر جو کنٹینر ہوتے ہیں وہ ایک 40 فٹر ہوتا ہے اور ایک 20 فٹر ہوتا ہے 40 فٹر اور 20 فٹر اس کے علاوہ کنٹینر اور بھی کئی قسم کے ہیں لیکن وہ کم ان کا usage کم ہے تو یہ usually use ہوتے ہیں 40 فٹر اور 20 فٹر 20 فٹ کا اور 40 فٹ کا کنٹینر یہ usually use ہوتے ہیں باقی جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل بعد میں کبھی کہیں بتائیں گے یا اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا نیٹ سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں usually یہی کنٹینر use ہوتے ہیں 20 فٹ کا اور 40 فٹ کا 20 فٹ اور 40 فٹ اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو کنٹینر آپ اپنے فکٹی سے مل سے جو آپ نے مانگایا ہے وہاں سے آپ نے لوڈ کر کے بھی جا وہ FCL ہے اس میں کسی دوسری کا مال نہیں ہے کسی دوسری کا کارگو نہیں ہے وہ FCL ہے اس کے bill of leading کے اوپر بھی وہ FCL لکھیں گے اور اس میں وہ ایسا کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں FCL پھر آگے سلیش لگاتے ہیں سلیش FCL یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے اس میں تین طرح کے تین چار طرح کے ہوتے ہیں FCL سلیش FCL FCL سلیش LCL LCL سلیش LCL LCL سلیش FCL یہ چار قسم کی انہوں نے ترمینالوجی جو ہے وہ شیپنگ کمپنی نے بنائی ہوئی ہے آپ کا جو کارگو ہے جو آپ نے فیکٹری سے ملگایا ہے وہ آپ کا اس نے لکھ دیا جی FCL oblique یا سلیش FCL اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک ہی پارٹی کا کنٹینر ہے وہ ایک ہی پارٹی کا دوسرا جیسے یہ میں آپ کو دو دفعہ کیوں لکھا یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگلی والے جو ٹرم میں ہم سیکھیں گے تو اس میں سمجھا جائے گا دوسرے والے میں لکھے گا جی FCL oblique LCL جو دوسرا قسم کا کنٹینر ہے اس میں FCL کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹی کا ایک ایک ایکسپورٹر کا پورا مال ہے آپ کا سپوز آپ نے دو ٹرک یا ایک ٹرک آپ کا مال تھا آپ نے پورٹ میں بیج دیا وہ اس نے کنٹینر میں لوڈ کر دیا آپ کا فل کنٹینر لیڈ ہو لوڈ ہو گیا جو آپ کا کارگو تھا وہ لوڈ ہو گیا لیکن ابھی جگہ بچ گئی ہے سپیس بچ گئی ہے اس نے کسی اور پارٹی کا مال اس میں کچھ تھوڑا سا سپوز کارٹن تھے آپ کے پانچ سو کارٹن تھے فائیف انڈر کارٹن آپ کے لوڈ ہو گئے اب دو سو کارٹن کی اور گنجائش ہے تو کسی اور پارٹی کا دو سو کارٹن FCL فل کنٹینر لیڈ LCL لوس کنٹینر لیڈ یعنی دیکھنے والے کو جو ڈسٹینیشن پورٹ پر جب پہنچے گا تو شیفنگ کمپنی کو یہ پتا چال جائے گا کہ FCL ہے یعنی ایک پارٹی کا پورا مال ہے اس کے اندر دوسرے کا لوس ہے اب آپ کو پہلی والے ٹرم سمجھ آئے کیونکہ FCL یعنی ایک ہی پارٹی کا ہے اور وہ فل کنٹینر لیڈ ہے کسی دوسرے کاس میں نہیں ہے جو FCL ابلک یا سلیش LCL یعنی ایک پارٹی کا ہے فل اور دوسرے کا لوس ہے اور تیسری میں وہ لکھتا ہے تیسرا قسم کا جو ہے LCL ابلک LCL یعنی ایک پارٹی کا بھی لوس ہے دوسری کا بھی لوس ہے یا ایک سے زیادہ کا بھی لوس ہے جیسے دو سو کارٹن ایک پارٹی کے آگے دو سو دوسرے کا آگے سو تیسرے کے آگے یہ سب کنٹینر جو ہے ایک کنٹینر میں لوڈ ہو گیا پورٹ پہ یہ لوس آگیا چھوڑا مال تھا تھوڑا مال تھا انہوں نے کنٹینر نہیں مگوایا زیادہ ایکسپینسز وہ بیئر نہیں کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے زیادی بات ہے اگر وہ پورا مگائیں گے بھی تو دو سو کارٹر ہیں باقی سارا کارٹر کنٹینر تو خال ہی جائے گا تو وہ اتنے زیادہ ایکسپینس فریڈ وہ بیئر نہیں کر سکتے یا اپنے ان کے ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں تو وہ ایفورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا کیا جو ایکسپورٹر ہے انہوں نے ٹرک کے اوپر کارگو اپنا لوڈ کیا اور پورٹ پہ لے گئے پورٹ پہ لوڈ کرنے کے بعد وہاں میں سوڑی ڈسچارج کرنے کے بعد شپنگ کمپنی نے لوڈ کیا دو سو کارٹر جو ہے وہ ایک کمپنی ہے سپوز ایک کمپنی کا دو سو کارٹر اس نے لوڈ کیا اب کچھ اور بچ گیا کنٹینر جو ہے خالی آدھے سے زیادہ خالی ہے دوسرے کا بھی دو سو ہے دو سو اس کا لوڈ کر دیا اور تیسرے کا بھی سو ہے سو کر دیا تو اب اس نے بیل کے اوپر جو بل اف لیٹنگ اس کو بھی لکھ گیا لسی ایل ابلک لسی ایل یعنی ایک پارٹی کا بھی لوز ہے دوسرے کا بھی لوز ہے دو کا بھی ہو سکتا ہے تین کا بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک سے زیادہ کا lcl oblic lcl ایک وارٹی کا لوز ہے دوسری کا بھی لوز ہے ٹھیک ہے اور ایک ہے lcl oblic fcl اب ایک کا اس نے کچھ lose کارگو ڈال دیا یعنی ایک کا کچھ کارگو اس نے ڈال دیا کچھ کارگو اس نے دوسرے کنٹینر میں ڈالنا تھا یا دوسرے میں ڈالا کچھ بچ گیا وہاں سے تو اس نے نئے کنٹینر میں اس نے lcl کچھ کارگو ڈال دیا تو باقی جو جگہ بچی ہے وہ کسی اور پارٹی کا پورا میٹے دل اس کے اندرد آ گیا تو اس کا lcl oblic fcl یعنی لوز کارگو لوڈ لوز کنٹینر لوڈ اور فل کنٹینر لوڈ یعنی ایک پارٹی کا لوز ہے یعنی کچھ حصہ ہے اس کا پورا نہیں ہے دوسرے کا فل ہے lcl oblic lcl یہ چوتھی قسم کا ہے تو یوزلی جو ہے یہ term use ہوتی ہیں lcl فل کنٹینر لوڈ اور لوز کنٹینر لوڈ تو اب آپ کو میرا خیالہ یہ چیز کیلئے ہوگی ہوگی کی fcl lcl کیا ہوتا ہے مزید آپ کے ذہن میں کوئی question ہو تو آپ comments میں لکھیں میں آپ کو اپنے next tutorial میں اس کی measurement کی بارے بھی بتا ہوں گا کہ کیسے کارگو کی جو آپ کی packing جو چیز packing میں جو بھی یہ material ہے carton ہے drums ہے bailz ہے اس کو کیسے میر کرنا ہے اور آپ نے کیسے اس کو چیک کرنا ہے کہ آپ یہ container کے میں یہ load ہو جائے گا یہ 20 container 20 feet container کا مال آئی یا 40 feet کا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ next tutorial میں بتائیں گے آپ کو ابھی میں نے آپ کو اس کی terms بتائی جو آپ container port سے اپنے factory mil جہاں بھی آپ کے کارگو پڑھا وانتر کے لے جاتے ہیں اسے c y container کہا جاتا ہے اس کے بلے خواہ ہوا c y ٹھیک ہے اور جو container full load ہوتا ہے ایک ہی party کا اس کے fcl کہا جاتا ہے اور جو lose ہوتا ہے اسے lcl کہا جاتا ہے lose container load اس طرح کی یہ term شیپنگ ہم نے use کرتی ہیں یہ میں داخلہ آپ کو سمجھ آگے ہوں گی بات اگر کچھ چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ net سے بھی سرچ کر سکتے ہیں تو میرے اس channel کو آپ جو ہے subscribe کیجئے اور share کیجئے comments میں جو جو خامی نظر آئے ضرور آگاہ کیجئے مجھے guide کیجئے میں بھی انسان ہوں میرا knowledge بھی limited ہے جو knowledge ہے کوشش کرتا ہوں دوسرے بھائیوں سے دوسرے بہن بھائیوں سے ساتھیوں سے share کروں یہ tutorial جو اردو اور ہندی زمان میں شروع کیا گیا ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال جہاں جہاں اردو اور ہندی سمجھے ان کے لئے ہے world students آتی جو ابھی studentیں future میں international trade میں وہ انٹر ہوں گے تو ان کے لئے یہ tutorial خاص کر helpful ہوگا جو ساتھی جو نئے نئے ایکسپورٹ کی فیلڈ میں آئے ہیں ان کے لئے ہے آپ کی اپنی ہی زمان میں یہ tutorial شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں کسی قسم کی دکت اور پریشانی نہ ہو پھر بھی جہاں جہاں خامی کمی بیشی نظر آئے آپ ذور مجھے آگاہ کیجئے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور share کیجئے تو ملتے ہیں اپنے نیکس tutorial میں اس میں آپ کو جو کارگو ہے اس کی measurement کے بارے میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو اپنا ہم بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ